موسیقی السلام علیکم آپ لوگ بہت محیط کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جہاں رکھیں کچھ رکھیں آپ آدھ رکھیں میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے ہوں میں آیت بنا رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں جی بنانے کا طریقہ ایک بلائی سے گھی نکلتا ہے ڈریک بلائی لی اور نہ بلائی کو نہ چڑھا دیا تو اس گھی کی خوشبو نہیں ہوتی اگر کسی کو پسند ہے کہ ہم نے بغیر خوشبو والا میں نہیں اچھا لگتا تو پھر آپ لوگ ڈریک بلائی لیں اور بلائی کو لے کے اور نہ چڑھا دیں چولے کی اوپر اور نہ یہ گھی بن جائے گا کوئی اس کو پھینٹنے کی یا بلونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈریک آپ اس کو چڑھائیں گے تو یہ گھی بننا شروع ہو جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے دیسی گھی ہوتا ہے خوشبو والا اصلی دیسی گھی ہوتا ہے جو اوریجنل طریقے سے بنتا ہے جو اس کا پروپر طریقہ ہے تو اس کے لئے میں وہ بنا رہی ہوں تو میں نے یہ بلائی لی ہے یہ میری دودھ کے اور یہ باڑے کا دودھ ہے اس کی گھی کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے میں وہ استعمال کرتی ہوں تو یہ میں نے بلائی لے لی اب اس میں میں ڈالوں گی تقریباً دو سے تین کھانے کے چمت جتنا یہ دائی یہ دائی بھی میرے گھر کا ہی ہے اس کو میں نے خود رکھا تھا اب اس کے اندر میں مکس کر دوں گی اس کے اندر اچھے طریقے سے اور پھر اس کو میں 10-12 گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ دائی بن جائے یہ وہ طریقہ جو پروپر طریقہ ہے گھی نکالنے کا مجھے وہ پسند نہیں ہوئے عجیب سا ہوتا ہے خوشبو کچھ بھی نہیں ہوتی تو ہم لوگ اس طریقے سے بلکل بھی نہیں نکالتے اگر آپ لوگوں کو خوشبو نہیں پسندے تو پھر آپ جارے پلائی رکھ دیں چولے کے اوپر ہو پھر اس کا گھی بن جائے گا اب اس کو میں 10-10 گھنٹے کے لئے اس کو رکھوں گی جب یہ دائی بن جائے گا پھر اس کو ہم لوگوں اس کو پھر بلونا ہے یا مشین کے ذریعے جیسے بھی کرنا پھر کر کے مکھن نکال کے پھر مکھن سے ہم لوگ گھی بنائیں گے یہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہی ہے جو ریجنل طریقہ ہے وہ یہ ہی ہے اگر آپ نے شارٹ کٹ میں جانا ہے تو پھر سے گھر بلائی رکھ دیں چولے کے اوپر اور نہ گھی بن جائے گا چلے اب اس کا دائی بننے کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کے بعد ملوں گی دیکھیں ہمارا نا دائی جم گیا ہے جو میں نے بلائی کے اندر دائی ڈالا تھا ماشاءاللہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ بن گیا ہے ہمارا دائی یہ بلائی تھی نا ویسے دودھ کا الگ ترک دائی ہوتا ہے اور یہ بلائی کے ساتھ الگ ترک ہوتا ہے یہ چیز کی خوشبو آ رہی ہے اور چلے اب اس کو ہم لوگ اس کا مکھن نکالتے ہیں اس پر میں نے دائی ڈالا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالا ہے زیادہ ٹھنڈا نہیں ڈالا ہے اور نارمل سا ٹھنڈا پانی ڈالا ہے تو اس کو بن کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو چلایا ہے ماشاءاللہ مکھن الگ ہو گیا اور اس کے لسی الگ ہو گئی ہے اب میں اس کو مکھن کو نکالتی ہوں یہ دیکھیں اور اور چلایا ہے اس میں نے مکھن نکال لیا ہے اور اس میں低僕وں کا مکھن نکالتی ہوں اور پھرت آپ لوگوں سے نکالتی ڈالا ہے میں نے سالہ مکھن نکال لیا اور اسے وہ بھی چوڑی ٹھنڈا کہیں اس کریں چھولے پھر جانا ہے میں نے نمائی آئیا اور یہ ایک خوشبو بہک جن ہی Birds جل وہیں بنا سا کو بناس ا پھٹس تو ٹھنڈا ہ کیسئے اس میں ڈالوں گی آٹا اس میں آٹا ڈالیں گے اس میں ہم لوگ آٹا ڈالیں گے اس میں چار تی سپونڈ ڈالا ہے دو کھانے کے چمچ جلدی بنے گا اسے گھرک تو ہنگ بھی نہیں آتی ہے اس میں ایک اور چیز میں ڈالوں گے آپ لوگ کو دکھاؤں گی کیا چیز ڈالوں گے اس کے اندر آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ پہت زیادہ لوگ مدر کی دیکھیں آپ لوگ میری ویڈیو کو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سخت مکھا نکلا تھا کہ گھی بھی اوپر آتا جا رہا ہے دیکھیں اور اس میں میں دو چھٹکی کے قریب ہلڈی ڈالوں گی ایک جو لسی کی عجیب سی سمیل ہوتی ہے آٹے سے بھی جائے گی اور اس ہلڈی سے بھی جائے گی اور کلر بھی اس کا کھیکہ بہت اچھا ہو جائے گا میں یہ لازمی ڈالتی ہوں اس سے جو لسی کی ہیٹ ہوتی ہے ہلڈی کا پتہ بھی نہیں چلتا بھی میں میٹھے میں استعمال کرو جہاں مرزی استعمال کرو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اس میں کھیکسی نے ہلڈی ڈالی بھی تھی بلکل ہلکی سی دو چھٹکی ڈالیے میں نے یہ دیکھیں ہمارا کیئے بلگ ہو رہا ہے اور یہ جو اس کے اندر جو لسی لسی نکلی ہے نا وہ دیکھیں اس طرح بنتی جائے گی یا لگ سے ہوتی جائے گی میں ان کے لئے بتا رہی ہوں جو ابھی نئے نے سیکھ رہے ہیں نا ہم بنا آنا کے لئے ان کے لئے اور اس کو میں بہت جلاؤں گی اگر اس کو میں جلا دوں گی تو سارا اس کا جو تیسٹ ہے نا وہ گھی میں آ جائے گا وہ خوشبو جو اس کی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گا جیب جلی جلی خوشبو آئے گی اس لئے میں اس کو بلکل جلاؤں گی نہیں پھر میں دکھاتے ہوں آپ لوگوں کہ کہاں تک میں نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں ہمارا گھی تیار ہوگی اس کو میں زیادہ جلاؤں گی نہیں دیکھیں پہلے ہی نیچے سے تھوڑا تھوڑا لگ گیا یہ یہ ہو جاتا اس طریقے سے اگر نون سٹک کا برطن ہو نا پھر نہیں لگتا یہ تو یہ میں اس کو زیادہ جلاؤں گی نہیں اگر آپ لوگوں نے اس کو کھانا ہے کیونکہ اس کے اندر آٹا ہے اور یہ اگر آپ لوگوں نے کھانا ہے تو پھر آپ دوسرے برطن میں ڈال کے اس کو بھون سکتے ہیں اس کے اندر کریں گے نا تو سارے گھی کا کلر بھی لال سروخ ہو جائے گا ابھی دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے جیسے ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے میں نے اس کو اب چھان لوں گی کیونکہ اب یہ اکٹھا ہو گیا ہے نا اس کے اندر سے گھی نکل گیا ہے اگر یہ آپ نے کھانا ہے میں نے آپ کو پہلی بولیا اگر آپ نے کھانا ہے یہ تو پھر آپ اس کو دوسرے برطن میں ڈال کے پھر آپ اس کو بھون لیں اور پھر پھانے میں نے نہیں کھانا اس کو میں نے اس کو نہ دسکارٹ کروں گی اس لئے میں نے اس کو یہ میں اس کو چھان لیتی ہوں سٹینر کریں گے اس کو یہ بارا کھی یہ نکل چکا ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں کا یہ کھی نکل چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا ساف ستھرا اس طرح میں اور اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے نا اللہم لوگ کو دماغ کو لگ رہی ہے نا میں نے اس میں دو چھٹکی ہلڈی ڈالی تھی ایک تو اس سے گھی خراب نہیں ہوگا آپ ایک سال بھی اس کو بھائر بھی رکھیں گے لیکن کانچ کی بوتل میں رکھیں گے تو بلکل بھی ذائقہ چینڈ نہیں ہوتا اور پلاسٹک میں بھی رکھیں گے تو وہ بھی نہیں ہوگا لیکن کانچ کی بوتل میں رکھو تو زیادہ اچھا ہے اور ویسے فریج میں ہمیں تو فریج میں رکھ دیتی ہوں نکال کے اور ضرورت مطابق اب اس کو آپ نا میٹھے میں استعمال کریں یا جیسے بھی کریں گے نا تو یہ آپ کو نا ذائقہ بھی نہیں آئے گا حلدی کا اور نا اس میں سے نا ایک عجیب سی ہینک آتی ہے نا وہ بھی نہیں آئے گی اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آئے میرا طریقہ پسند آیا ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ لوگ بہت کٹ کٹ کے دیکھتے ہیں اور آخر میں آپ لوگ کے لئے یہ دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جہاں رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں آپ لوگوں کو میرا دسترخان اللہ تعالیٰ میشہ بھرا رکھیں الہی آمین سمہ آمین اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ